ڈی پی تو صرف دکھانے کے لیے ہے ورنہ آفت مچانے کے لیے میرا نام ہی کافی ہے لوگ احساس نہیں احسان کرتے ہیں راستے مقدر ہیں منزل خدا جانے الفاظ نہیں لہجے تکلیف دیتے ہیں منزل ملے گی بھٹک کر ہی سئی گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں یاد نہ سئی شرم تو آتی ہوگی سائے میں بیٹھے ہوئے نسل کو معلوم نہیں دھوپ کے نظر ہوئے پیڑ لگانے والے سارے دنیا آباد لگتی ہے ایک بطی کے سبز ہونے سے وہ بے وفا تھا مگر سبی کو وفا کے معنی بتا رہا تھا مجھے کر کے برباد موسن وہ اپنا والا نبا رہا تھا میں ناکام نہیں ہوں بلکہ مجھے ہزاروں ایسے طریقے کار پتا چلائے جو فرشدار اور بیکار ہیں میں نے ذلت و رسوائی کے بعد اگر کسی کو معبت پر قائم دیکھا تو وہ عورتیں زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے میری کمزوری یہ ہے کہ جب کسی سے بیس قتم ہو جاتی ہے تب ہی مجھے اچھے اچھے جواب یاد آتے ہیں خود کو بیکار مت سمجھو تم ہو لیکن مت سمجھو ہم نے دیکھا تھا فرشتے کی نظر سے جس کو کاش اس نے ہمیں انسان ہی سمجھا ہوتا آج کل لوگ وفادار کم اور اداکار زیادہ ہے کبھی کبھی میٹھے گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دے جائیں گے زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں ورنہ تو پوچھے لگانے والے کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہٹتے دیکھا ہے عورت پہلے چنچن کر شور کے ساری عادتیں بدلتی ہے اور بعد میں رو رو کر کہتی ہے آپ پہلے جیسے نہیں رہیں اچھے انسان کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے دوست اور نوکر پرانے ہوں گے تکبیر لکھنے والا ہی تکبیر بدل سکتا ہے ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی کسی کا سکون چین کر عبادتوں سے کفر ادا نہیں کیا جا سکتا اصل وفائیں تو پیٹ پیچھے ہوتی ہیں ورنہ سامنے تو کتا بھی دم ہلاتا ہے ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتا ہی نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سامنے اروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا وقت بتا دیتا ہے دو کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر ماضی پر آرزو پر گلتیوں پر چاہتوں پر یا تک کے رشتوں پر بھی گلتیوں پر آرزو پیچھے